سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ستائیس رجب المرجب کی شب جس میں میراج مبارکہ احتمام کیا جاتا ہے اور محافل منقض ہوتی ہے اور مساجد میں بھی اس شب سے مطالق جو فضائل و کمالات ہے وہ ذکر کیا جاتے ہیں اور واقعات بیان کیا جاتے ہیں ایک طرف جہاں پر یہ محافل منقض ہوتی ہے میراج کے واقعات ذکر کیا جاتے ہیں تو دوسری طرف کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ایک تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جسمانی نہیں تھی خواب کے عالم میں تھی روحانی تھی اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ستائیس رجب ہی نہیں بلکہ دوسری تاریخ ہے یہ ستائیس رجب میراج کی تاریخ ہی نہیں ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کامن لوگ ہیں جو عام انسان ہیں وہ شک میں آ جاتے کہ ستائیس شاید خود سے تو نہیں یہ لوگوں نے شروع کر دی اور ایسی کیفیت ان کی رہتی ہیں تو پہلے تو میراج جسمانی ہوئی تھی اور جسم کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس حوالے سے میں جو ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں حضرت شاہ عبدالحق محدیس دہلوی کی کتاب ہے مداری جن نبوہ اس کی جلد اول میں آپ نے میراج مبارک کا ذکر فرمائے ہیں مختصرا ذکر تو طویل ہے لیکن میں کچھ سیلیکٹیڈ پارٹ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے حضرت فرماتے ہیں کہ اشرف فضائل و کمالات ابھر موجزات و کرامات میں سے اللہ تعالی جل مجتہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و میراج کے ساتھ مخصوص و مشرف فرمانا ہے کیونکہ کسی نبی یا رسول کو اس سے مشرف و مکرم نہ کیا گیا اور جس مقام علیہ تک آپ کی رسائی ہوئی اور جو کچھ وہاں دکھایا گیا کوئی ہستی کا بھی وہاں تو پہنچی ہے اور نہ دیکھا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو رات کے تھوڑے عرصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک لے گیا وہ جس کے گردہ گرد ہم نے برکتیں رکھی تاکہ دکھائیں ہم انہیں اپنی نشانیاں بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے اسراء کے معنی ہے لے جانا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصہ تک لے جایا گیا اس کا منکر کافر ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ثابت ہے پھر وہاں سے آسمان پر لے جانے کا نام میراج ہے یہ حدیث مشہورہ سے ثابت ہے اس کا منکر مبتدع فاسق اور مغزول ہے دیگر جزیات اور عجیب و غریب احوال کا ثبوت حدیثوں سے ہے اس کا منکر جاہل اور محروم ہے مذہب صحیح یہی ہے کہ وجود اسراء و میراج سب کچھ بحالت بیداری اور جسم کے ساتھ تھا صحابہ تابعین اور اطبع کہ مشاہر علماء اور ان کے بعد محدثین فقہ اور متقلمین کا مذہب اسی پر ہے اس پر احادیث صحیحہ اور اخبار صریحہ متواتر ہیں تو حضرت نے یہ بات صاف فرما دیئے کہ مذہب صحیح یہی ہے کہ بحالت بیداری اور جسم کے ساتھ میراج ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اب رہا تاریخ کا مسئلہ کہ بھئی ستائیسوی رجب کو جو احتمام ہوتا ہے کیا وہ اہلِ ہند کی اپنی طرف سے کوئی تاریخ ہے کیا عرب میں اس کا مزاج تھا نہیں تھا تو اس کے اوپر حضرت شاہ عبداللہ صاحب کی دوسری کتاب ہے ماہ سبتہ بس سننا جس کا اردو ترجمہ ہے مومن کے ماہوں ساتھ تو اس کے اندر رجب کے مہینے کے حوالے سے آپ نے آخری حصے میں شبی مہراج کا ذکر فرمایا تو آپ کی یہ تحریر اس میں سے میں پڑھ رہا ہوں کہ ممالک عربیہ میں مشہور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاریخ ستاویس رجب میراج شریف ہوئی اور اسی زمانے میں سرزمین عرب کے باشندے رجبی مناتے ہیں جس کی صورت یہ ہے کہ سہرہ اور وادیوں کے دور دراز مقامات سے لوگ جوخ در جوخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے مدینہ طیبہ میں حاضری دیتے ہیں تو یہ ستاویس وی رجب کا احتمام یہ اہلِ عرب کا تھا یہ بات حضرت شعبدالحق صاحب لکھ رہے ہیں اور ایک کتاب ہے حضرت ابن جوزی محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ان کی کتاب الوفا میں میراج کے تذکرے کے حوالے سے مختلف اقوال سے مختلف تاریخیں لکھے ہیں پھر بعد میں اپنی رائے انہوں جب لکھ رہے ہیں تو انہوں یہ کہتے ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ میراج رجب المرجب کی ستائیس ویعات کو ہوئی تو یہ حضرت ابن جوزی کا خوال ہے اس لیے میں ذکر کیا کہ ہمارا یہ احتمام ستائیس ویعات کا یہ بیجا نہیں بلکہ یہ سب بزرگوں کے خوال کی روشنی میں ہمارے بڑھوں نے شروع کیا اور یہ جو ذکر ہے میراج مبارک کا اور ایک چیز یہ بھی کہ جو کمالات اور جو موجزات اس شب میں حضور کو آتا ہوئے اور جو جو واقعات ہوئے وہ واقعات کا ذکر ہوتا ہے اب گمان یہ ہے کہ جو لوگ میراج کا ذکر کرنے سے یا اس میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ جو کمالات ہے وہ اگر ذکر کیے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ جو انہوں نے عقید الامت کو بتائے تو وہ عقیدیں جو ہے متزلزل ہو جائیں گے کہ بھئی ایک طرف تو وہ انبیاء کی بھی حیات کے اوپر کلام کرتے ہیں اور صحیح مسلم کے ایک روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر شریف میں تو ہو سکتا گمان ہے کہ کہنے والوں نے کہ بھئی اتنے پریشانی کا مسئلہ ہی نہیں کہہ دو کہ یہ احتمام بھی نہیں ہونا چاہیے یہ تاریخ بھی صحیح نہیں ہے اور یہ سارے بہانیں دیکھیں یعنی لوگوں کو دور کر دیا جائے لیکن اب ہم نہیں یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے جو جو کمالات اس میں ہوئے وہ ذکر سننا ہے اور جو ہے عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان مقدس راتوں میں صحیح طور پر عبادت کرنے کی اور ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین